بریکفرسٹ اٹھا پہلا سوال ہے مدصر احمد کا کہتے ہیں کہ کیا جم جانے سے ہائٹ رکتی ہے یا بڑھتی ہے مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چل کے جا رہے ہیں تو نہ رکے گی نہ بڑھے گی اگر آپ لٹکتے لٹکتے ٹارزن کی طرح رسوں سے جا رہے ہیں تو پھر شاید بڑھنے کے چانسز ہیں مدصر آپ کے لئے جواب یہ ہے کہ جم جانے سے آپ کی ہائٹ رکے گی نہیں بڑھے گی ہاں احتیاط کیا کرنی ہے جو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں جیسا کہ شولڈر پریسز ہم سٹینڈنگ پوزیشن لگائیں ہیں بیٹھ کے لگائیں باربل لگائیں ہیں سکوٹس لگائیں روڈ کے ساتھ باہر رکھ کے یا دمبلز کے ساتھ آپ کے اوور در شولڈر جتنا بھی آپ بزن ہیوی لگائیں گے تو آپ کی جو سپاین ہے آپ کی لور بیگ پر سپاین ہوتے وہ کمپریس ہونے کے چانسز جو آپ کی ہائٹ گرو کر رہی ہے وہ کمپریس ہو جاتی ہے تو کچھ سنٹی میٹرز آپ کی ہائٹ کام ہو جاتی ہے ویسے اکیس سال تک میکسیم بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ہائٹ بڑتی رہتے تو آپ نے احتیاط کیا کرنی ہے آپ اوور در شولڈر زیادہ ویٹ نہ لگائیں ایکسرسائز کریں اور نیوٹریشن کا خیال رکھیں مالٹی وائٹر من اور کھانے پینے کا خیال رکھیں وائد آپ کی ہائٹ بڑھے گی ویسے کچھ لوگ کم ہائٹ کے ہوتے ہیں اور بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا میں تو کلاس میں سب سے چھوٹا ہوں اور لیکن میرا خیال ہے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ جو جنیٹیکلی آپ کا پروسس ہے کچھ لوگ بہت ارلی ایج میں ہائٹ پکڑتے ہیں اور کچھ سکسٹین سیونٹین کے بعد جو آپ نے بات کے یہ کیس میرے ساتھ ہوا تھا اور میرے ساتھ بھی ہوا سونا سترہ سال کے بعد میری ہائٹ بڑھی تھی اور میں جب میٹرک میں تھا تو مجھے یاد ہے ہم 37 سٹونٹس ہوتے تھے تو جب لائن بنتی تھی تو ہائٹ کے سافت سے لائن بنتی تھی میں سب سے آگے کر رہا ہوتا تھا اس لیے کہ مدرسر کے لیے مدرسر کے لیے مزر کی بات یہ ہے جو آپ کو بوسٹ دے گا کہ جو میں اس وقت بھی ایکسرسائز کرتا تھا ورزش کیا کرتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ میری ہائٹ نہیں بڑھے گی لیکن ورزش سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ میری ایکسرسائز بڑھی گریٹ ہائٹ بڑھی آپ ہاں سوری ہائٹ بڑھی جی اگلی ایکسرسائز اگلا جو سوال ہے احسن مجید ہے وہ بائسپس اور ٹرائسپس کے حوالے سے پوچھ رہا جی ایکسرسائز بتائیں تو بتا دیں جلدی سے بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے بائسپ کی ایکسرسائز ہے جی آپ سٹینڈنگ کرلز لگا سکتے ہیں آپ نے اس طرح کھڑے ہونا ہے میں یہاں پہ آجاتا ہوں اور ڈبل بائسپ لگانے آپ نے الو آپ کی روٹیٹ نہیں کرنی چاہیے اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں یوٹیوب استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ورک آؤٹس وہاں پہ موجود ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ بائسپ کی پہلی ایکسرسائز اس کے بعد یعنی کوہنی جو ہے وہ بلکل آپ کے جسم کے اینگل پہ رہنی چاہیے ایسے کوہنی اوپر نہیں ہے ویسٹ کے ساتھ کونی لکھ ہوگی اور صرف آپ کا جو فور آرم ہے جو بازو کا اگلہ حصہ بلکا فلو ہونا ہے یہاں کونٹریکٹ کریں گے سکویز کریں گے اور پھر ریلیکس کریں گے اس کے بعد انورڈ لگاتے ہیں سنگل آم لگا سکتے ہیں اس میں بھی اپر آرم لکت ہے ہاں جی ایلبو لکت ہے اور آل لائے اپ ریلیکس آل لائے اپ فل رینج اف موشن آپ نے لایے اپنے اپنے ایکسر لوگوں کو دیکھا ہوگا یو سمال رینجز لگاتے ہیں سمال رینج سے کیا ہرا ہے کہ آپ کے مسئل ٹشوز میکسیموم ڈیمیج نہیں ہو رہے ہیں بلد فلو نہیں ہو رہا مسئل میں یہ دو ایکسسیزیں بان کھائی بان رویس کے بائشتر کی ایک اور بتا دیتا ہوں ڈینڈ پوزیشن میں انورڈانا آپ نے یہاں پہ اور دووسری بازو بھوی آپ نے سیم ٹھنگ اسے ہی لگا ہے ٹرائسپ کے ایک سائز بتاتا ہوں آپ کو سنگل آم سٹیننگ آپ بینچ پہ بیٹھ کے بھی لگا سکتے ہیں 90 دیگری آئنگل سالب کا all the way up all the way down breathe out core nice and tight آپ کی پاؤں کی گریپ ہونی چاہیے زمین کے ساتھ میک شور آپ جھٹکے نہ دیں یوں جھٹکے نہ دیں بلکل صرف آم کی مومنٹ ہوگی اسی درہ سے دوسری بازو اور بینٹ آگر بھی آپ لگا سکتے ہیں سنگل سنگل آم بھی لگا سکتے ہیں اور دبل آم بھی لگا سکتے ہیں یہ سنگل آم اور یہ دبل آم گریٹ ایک سوال ہمیں کل آیا ہے اور وہ یہ پوچھیں کہ کاشف سے پوچھیں کہ یہ کتنے ویٹ ہے جو آپ ہمیں نظر آتے ہیں آپ سکرین کے پر یوز کریں یہ ایک کلو ایچ ہے ایک دمبل جو ہے وہ 8 کلو کا ہے تو ٹوٹل سونا کلو بزن ہے سونا کلو ہے اچھر یہ آج کی کوئی ٹپس ہیں آج کی ٹپس فیلحال ورکاوٹ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اینڈ میں کچھ ریپپ کرتے وقت کچھ سہنیں آئے گا تو بتا دیں گے آج کیا جو ہمارا ورکاوٹ ہے وہ فیٹ برننگ ایپس ورکاوٹ ہے توسیق بھے نے ابھی کچھ تھوڑے در پہلے اپنی انرجی کے ساتھ بتایا کہ اید قریب ہے ریدہ بھا جی جو ہیں فیشن کے حوالے سے کچھ چیزیں لے کریں گی تو اید قریب تو ہے آپ کو فیٹ لگنا ہے اچھا لگنا ہے اس حوالے سے یہ ورکاوٹ ہے اور ٹپ کی آپ نے بات کی آپ نے روٹی چاوال کم کرتے جائیں اید پہ آپ کی شریڈ لوک آئے گی شریڈ لوک سے کیا مراد ہے آپ فیٹ لگیں گے لین لگیں گے اگر آپ ایک وقت میں تین روٹیاں کھاتے ہیں دو کھاتے ہیں تو کٹ ڈاؤن کر دیں حاف کر دیں پانی زیادہ پیجئے اور واجیٹیبلز اید کر دیں کیونکہ آگے گوشت بہت زیادہ کھانے کو ملے گا بہت زیادہ کھانے کو ملے گا اور آپ اچھے لگیں گے سٹریڈیجی یہ ہے کہ کوئی بھی ایونٹ آرہا ہونا آپ نے ایک ہفتہ پہلے چار دن پہلے اپنی روٹی چاوال کم کر دیں آپ کی لین لک کھائے گی لین لک نظر آئے گی اچھا فرس ایکسائز ہماری سٹینڈرڈ کنچز ہیں ایپس کے لیے یہ جو یوشلی ایکسائز ایپس کے لیے یوز ہوتی ہے پیٹ کام کرنے کے لیے بھی لیکن میں اس کو ایزا وام اپ یوز کر رہا ہوں تو آپ نے اس کے پندرہ سے تیس ریپس لگانے اور ایک ہی سٹ لگانے ریپٹیشنز جو ہوں گے اس کی پندرہ سے تیس دیکھیں میں گردن پہ غیر ضروری زور گردن کو میں ایسے نہیں کر رہا گردن میری بلکل ایزی ہے اور میں چھت کی طرف دیکھ رہا ہوں آپ ہاتھوں کو ایسے یوز کر سکتے ہیں ہاتھوں کو ایسے یوز کر سکتے ہیں کسی کی آپ ہلپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے پاؤں رکھے آپ کو سپورٹ کروا سکتے ہیں جسا ہے اس وقت آپ نے سپورٹ بھی ہے جی ویٹس کی دمبلز بلکل دیکھیں میں کانٹریکشن کر رہا ہوں کانٹریکشن کو ہی جلدی نہیں ہے کانٹریکٹ all the way up بیک سوٹ and nice and slow پھول رینج آف موشن all the way down اپنی ریپس لگائے 15 to 30 اس کے بعد ہماری فرس ایکسرسائز ہے الڈرنیٹنگ تو تچ یہ سیف آپ کو دیمونسٹریشن دے رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو قویق سے 30 سیکنڈ میں 60 سیکنڈ میں آپ کو ورکا اور پر فارم کر باتاؤں گا آپ نے ایسے یان ہے all the way اٹھنے left پاؤ اور رائٹ رائٹ یہ اور یہ تو کے ساتھ رائٹ پاؤ اور لیفت یہ all the way up دیکھیں دوسرا میرا ہاتھ زمین پہ ہے میں روٹیٹ کر رہا ہوں ایبز کانٹریکٹ ہو رہے ہیں لیکس جتنی سویٹ ہو سکتے ہیں کوئی بات نہیں آپ نے تچ کرنا ہے اور یہ ٹھیک ہے اس کے اپنے 10 to 15 ریس لگانے ہیں نو ریس جیسے میں بتایا تھا فیٹ برننگ ایبز ورکاوٹ ہے ساتھ اس کے جمپنگ جیکس 1 2 3 4 5 پندرہ لگانے ہیں اس کے باز آپ نے رول کرنچز لگانے ہیں رول کرنچز کیا ہیں رول کرنچز یہ ہیں کہ 1 1 2 2 سکویز کرنے ہیں لیٹ کے دانس کرنے ہیں 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 ہماری بیش بھی ہوگی اس کے ساتھ پھر ہماری تھی جمپنگ جیکس جمپنگ جیکس تو ہی ہیں نا یہ لازمی اب دیکھیں بریک نہیں لیا آپ نے بریک نہیں لیا اور اگلے اور یہ پرومو چل رہا ہے آپ نے اس کو پندرہ پندرہ ریپس لگانے ہیں یہ رول کرنچس آپ نے فل رینجو سپویز کرنا ہے جی وہ جو دراموں میں ریکاپ ہوتا ہے پشتی پوری چیست کا پوری دیمونسٹریشن یہ ہوگیا جی جمپنگ جیکس پندرہ پھر وہ ساس آئی ساس نے سکا تم نکل جاؤ مرے گھر سے بہت چیست بہت چیست اگر یہ پاؤں نہیں ہے تو آپ زمین پر ملک بھی بھی شکم لیکن فل وون ایٹی سکویز ٹویسٹ پورا لیں یہ تیسرا ہو گیا جی اور تیسرے کے بعد ہائی نیس ہم نے کی پندرہ وان 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 تو دو ایس کے باد اس کے بعد لاشت ایکسرسائز جو چار آپ کو ایبز کے فیٹ برنز کے آج ٹرینر کاشف نے آپ کا ایکسسائزز بتائی ہیں یہ اس کا ریکیپ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ چاروں ایکسسائزز اگر آپ اپنے ہفتے میں دو یا تین دن اپنے ورکاوٹ کا حصہ بنا لیں تو آپ کے پیٹ کے اردگرد کا جو فیٹ ہے اس کو برن کرنے میں بہت مدد ملے گی مدد ملے گی اب اس کی جو ڈرل ہے طریقہ کار رہے طریقہ کار یہ ہے یہ نون سٹاپ میں نے لگایا آپ نے ہی میرے ساتھ لگایا ڈیفینیٹلی گھر بے لگا رہے ہوں گے اور مزا آ رہا ہوں گا آپ کا ورکاوٹ کر کے اچھا 60 to 90 سیکنڈز اب بریک لیں گے پانی سپ کریں گے تھوڑا سا اس کے بعد 4 to 5 راؤنڈ ریپیٹ کریں گے اور آپ کا ورکاوٹ یعنی یہ ایک راؤنڈ آپ کو ہم نے دکھا ہے اسی طرح 4 to 5 راؤنڈ سٹرینر کاشف thank you very much جانے سے پہلے آپ کو میں نے بتانا تھا کہ ہمارے پاس کچھ خط بھی ہیں ہاں ہماری ریگلر رائٹر زاویہ رفاقت اور انہوں نے جناب ڈسٹرک بھمبر سے یہ ہمیں ہمیشہ خط لکھتی ہیں اور زاویہ کہہ رہی ہیں کہ زویا رفاقت کہ میں نے سنا ہے کہ اپنی جو رنگ فنگر ہے جس انگلی پہ آپ انگوٹھی پہنتے ہیں اس کو اکر دبا کر رکھیں تو وزن کام ہوتا ہے آئے کاش اتنا آسان ہوتا آئے انٹرسٹنگ آپ نے سنا ہے کہ بھی ایسا تو میں تو پھر یہ بوریا بیس طرح اٹھاتا ہوں جو رکھتا ہوں اور ہم آپ کو ہتاتے ہیں کہ صرف انگلی دبانے سے وزن کام ہجے گا جی بالکل ایسا کوئی سین نہیں ہے